سب تقرری کے بات ہو رہی ہے اس تقرری کے بعد ملک کی موجودہ صورتحال تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہے آپ کو کوئی سیاست کے تبدیل ہونے کا تو کوئی اس عوضے سے تعلق نہیں ہے دیکھیں یہ عوضے کا جو فیصلہ ہوا ہے اور جنرل کانسنسس سے ہوا ہے یہ اچھی بات ہے اس سے وہ ایک جو کنٹروورسیز شروع ہو گئی تھے بیان بازیاں جو ہے جس میں پی ٹی آئی والے بھی تھے اور مسلم لیگ والے بھی تھے دونوں طرح سے وزراء کے بیان اس کے بیان اس کے بیان میرے نزدیک جو ڈیسیجن میکنگ کی ویکنس ہے پاکستان میں کہ جب تک بات آخری سٹیج پہ نہیں پہنچتی آپ فیصلہ نہیں کر پاتے یہی ہم نے یہاں دیکھا لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہ سیٹل ہو گیا دیکھیں انہوں نے جو کہا ہے نا کہ ہم پولٹک سے پرہیز کرنا چاہتے ہیں چلی یہ بڑی اچھی بات ہے لیکن ایک چیزہ خیال رکھیں کہ سیول ملیٹری ریلیشنز جو ہوتے ہیں بہت کمپلیکس چیز ہوتے ہیں اور اس میں جو ہوتے ہیں سینئر کمانڈ ہوتا ہے اس کی سوچ ان کا رویہ کہ وہ اپنے آپ کو گارڈین رول میں دیکھنا چاہتے ہیں پریٹورین رول میں دیکھنا چاہتے ہیں یا ایک انڈیپینڈنٹ آٹانومس انسٹیٹوشن کے طور پر دین جاتے ہیں یہ اہم فیکٹر ہے کہ کمانڈ کس طرح سوچتی ہے لیکن صرف اس کی بنیاد پر یہ فیصلہ نہیں ہوتا اس لیے کہ آرمی چیف کا اس وقت بنیادی کام جو بنیادی توجہ جو ہے نا وہ اپنے سروس کے مفادات کو پروٹیکٹ کرنا ہے اور اس میں ایک تو سیکیورٹی جو انہیرٹ کی ہے وہ کانٹینیو کرے گی سیکیورٹی میں کوئی اتنا فرق نہیں پڑا ہے ایکسٹرنل سیکیورٹی کی بات کر رہا ہوں انٹرنل سیکیورٹی ٹیورٹیزم ہے اس کے علاوہ جو کانٹروورسیز ہوئی ہیں ملٹری کے بارے میں بیان غلط یا صحیح وہ دوسری بحث ہے لیکن باتیں تو ہوئی ہیں نا سوشلی میڈیا پہ بھی آئیں جس کی وجہ سے باجوا صاحب نے تقریر کی ہے تو ان ایشیوز کو ایڈریس کرنا ضروری ہے تاکہ اس قسم کی باتیں دوبارہ نہ آئیں ایک حیثیت کو اسرٹ کرنا ہے جو یعنی اپنے سروس کے انٹریسٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے سروس کے انٹریسٹ پروفیشنل بھی ہوتے ہیں اور کورپریٹ بھی ہوتے ہیں ان سب کو پروٹیکٹ کرنا ہے اس کے بعد پھر پولٹیکس آتی ہے اب یہ ہے کہ اگر واقعی یہ چھوڑنا چاہتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ یہ تو چھوڑنا چاہتے ہیں کیا کمبل ان کو چھوڑے گا یہ بڑا اہم سوال ہے اور وہ سوال اس طرح ہے کہ اگر پاکستان کی پولٹیکس موجودہ رجحان کے ساتھ چلتی رہی اسی طرح حالات خراب ہوتے رہے اسی طرح ایکانومی کا نقشہ خراب ہوتا رہا تو سوال یہ ہے کہ کیا ریاستی ادارے ہاتھ باندھ کے بیٹھ سکیں گے یہ بنیادی سوال ہے تو لہٰذا اس بات میں یہ ضروری ہے کہ پولٹیکل لیڈرز اپنے معاملات کو کس حد تک اور کس طرح وہ تہہ کرتے ہیں اور کیا وہ ایک ایسا رویہ پر اختیار کر سکتے ہیں کہ مخالفت کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ بال اب سیاستدانوں کے کورٹ میں